حاضر حد لفظ کے شروع میں آپ اس حاضر کو بڑھا لیجئے آپ کہیں کہ حاضر قیتل اسی عمالت کے بارے میں آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ کیا ہے تو آپ کہیں کہ ما حاضر جواب دیے گا حاضر قیتل بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں عربی سپیکنگ کورس کے اس اپیسوڈ میں امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آرہا ہوگا اور آپ اس سے بہت کچھ سیکھ رہے ہوں گے ناظرین آج کے اس اپیسوڈ میں ہم جاری رکھنے والے ہیں جمع کی بحث کو عربی زبان میں جب بات آتی ہے جمع کی تو بنیادی طور پر جمع کو دو قسموں میں باٹا جاتا ہے پہلی قسم زویل اقول کی جمع اور دوسری قسم غیر زویل اقول کی جمع زویل اقول سے مراد اقل والے اقل مند کی جمع اقل مند میں جن آجاتے ہیں فرشتے آجاتے ہیں اور بنیادی طور پر انسان آتے ہیں اور غیر زویل اقول کی جمع میں ساری چیزیں آجاتی ہیں جتنی بھی غیر جاندار چیزیں ہیں اور جانداروں میں بھی وہ سارے جانور آجاتے ہیں جو اقل نہیں رکھتے یعنی انسان فرشتے اور جن کے علاوہ سارے جانور بھی غیر زویل اقول کی جمع میں آجاتے ہیں زویل اقول کی جمع کے احکام تھوڑے سے الگ ہیں اور غیر ذویل اقل کی جمع تھوڑی سی ذویل اقل کی جمع سے مختلف ہوتی ہے آئیے میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں ہدا ہدا قالب جدید ہدا قالب جدید ہاؤلائی طلاب جدد یہاں پہ ہم بڑھا لیتے ہیں من السین یہاں پہ بھی من السین بڑھا لیتے ہیں تو ہدا طالب یہ ذویل اقل میں سے ہے ظاہر سی بات ہے جو اقل رکھتا ہوگا وہی سٹوڈینٹ ہو سکتا ہے کوئی کتہ بلی یا کوئی چیز کرسی پنکھا تکیہ یہ چیزیں سٹوڈینٹ نہیں ہو سکتی ہدا طالب جدید پھر جب ہم نے طلاب استعمال کیا تو ہاؤلائی آیا اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم کتاب کو طالب کی جگہ رکھ دیتے ہیں پھر اس کی جمع بھی لاتے ہیں تو اس میں کیا فرق آنے والا ہے ہدا طالب جدید من السین ہدا کتاب جدید من السین ہدا کتاب جدید من السین پھر اگر ہم کتاب کی جمع یہاں پر لائیں تو یہاں پر ہم کیا لائیں گے کیا ہم یہاں پر ہاؤلائی لاسکتے ہیں نہیں ہاؤلائی اور اولائی کا صرف زویل اقول کے لئے آتا ہے یعنی اقل مندوں کے لئے اگر لوگوں کی طرف ہمیں اشارہ کرنا ہے تب ہم ہاؤلائی یا اولائی کا استعمال کریں گے اسی طرح خواتین کی طرف لیکن اگر ہمیں کتابوں کی طرف اشارہ کرنا ہے تو پھر اس صورت میں ہم ہاؤلائی نہیں کہہ سکتے ہم یہاں پر ہاظی ہی رکھیں گے ہم یہاں پر ہاظی ہی استعمال کریں گے کیوں؟ کیونکہ غیر زویل اقول کی جمع واحد مؤنس کے حکم میں ہوتی ہے یعنی اسے مؤنس مانا جاتا ہے اور مؤنس میں بھی مفرد مانا جاتا ہے ہاظی ہی اسی لئے ہم یہاں پر استعمال کریں گے ہاظی ہی ہاظی ہی کتب ہاظی ہی طلاب ہاظی ہی کتب لا ہاظی ہی کتب نعم ہاظی ہی کتب یہ صحیح ہے ہاظی ہی کتب یہ غلط ہے ہاظی ہی کتب ناظرین اگر اب ہم کتب کی صفت استعمال کریں گے تو کیا وہاں جدود لائے جائے گا؟ نہیں وہاں پر ہمیں جدود لانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہم وہاں پر لے کر آئیں گے جدیدت مؤنس کا لفظ لے کر آئیں گے ہاظی ہی کتب جدیدت من الصین اسی طریقے سے جیسا موصوب صفت میں ہوا جیسا اشارہ کرنے کے معاملے میں ہوا اسی طریقے سے مبتدہ خبر کے معاملے میں بھی ہوگا جیسے یہ مبتدہ ہو گیا اور جدید خبر اس طریقے سے ہم استعمال کریں گے اسی طریقے سے اگر ہمیں کہنا ہو یہ گھڑیاں نہیں ہیں گھڑی کی عربی آتی ہے ساعتن اور اس کی جمع ساعتن جوہی جمع مؤنس سالم تو ہم کیا کہیں گے الساعتو اگر ہمیں ساعت کی طرف اشارہ کرنا ہے تو ہم کیا ہاؤلائی کہیں گے نہیں ہاؤلائی صرف زویل اقول کے لئے آتا ہے ہم کہیں گے ہاظیہ الساعت ہاظیہ الساعت جمیلت ہم یہاں پر جمیلات نہیں کہیں گے ہاں اگر یہاں پر خواتین ہو یعنی وہ چونکہ زویل اقول ہیں تب ہم جمیلات کہیں گے لیکن ساعتن اس کے پاس عقل نہیں ہوتی ساعتن کے پاس تو ہم یہاں اسے واحد ہی مانیں گے یہ پہ لیڈی مؤنس ہے تو ہم اسے واحد مؤنس ہی مانیں گے جمع بننے کا کوئی اثر قوائد پر نہیں پڑے گا اور جو مذکر ہے اسے بھی ہم مؤنس ہی مانیں گے اگر اس کی جمع استعمال کریں گے اگر وہ غیر دبیل اقول ہے جیسے ہم نے یہاں پر استعمال کیا ہاظیہ کتب جدیدت تو حالکہ کتاب اگر ہم سنگولر میں دیکھیں تو کتاب مذکر ہے ماسکولین ہے لیکن جب ہم نے اس کی جمع بنائی پلورل بنایا تو پھر ہم اسے فیمنین کے کیٹا گری میں ہی رکھیں گے اسی طریقے سے ہادیہ الساعت جمیلتن ساعتن اللیڈی مؤنس تھا لیکن جب ہم نے اس کی جمع بنائی تو وہ بھی اس کو مفرد کے ہی حکم میں رکھا پلورل کے ہی حکم میں رکھا ہادیہ الساعت جمیلتن ہادیہ الساعت یابانیتن ہادیہ الساعت صینیتن ناظرین اسی طریقے سے اگر ہمیں ساعت کے لیے پرو ناؤن کا استعمال کرنا ہوگا کسی ضمیر کا استعمال کرنا ہوگا تو اس صورت میں بھی ہم ہیہ کو استعمال کریں گے یہاں پر ہنہ نہیں لے کر آئیں گے ہنہ کا استعمال نہیں ہوگا اسی طریقے سے اگر وہ ماسکولین ہے اور اس کی جمع آ رہی ہے تو وہاں پر ہم ہم استعمال نہیں کریں گے یہاں پر ہیہ کا ہی استعمال ہوگا ہادیہ کتب جدیدت من الصین وہیہ اسی طریقے سے اگر ہم یہاں کہنا چاہیں اور وہ جاپانی ہیں یہ گھڑیاں خوبصورت ہیں اور وہ جاپانی ہیں تو ہم ہیہ کا استعمال کریں گے وہیہ یابانیتن ہم یا ہنہ کا استعمال غیر دبیل اقول کے لیے نہیں ہوگا آئیے اب ہم مشک کرتے ہیں اور مشک میں ہم وہی الفاظ استعمال کریں گے جو اب تک آپ پڑھ چکے ہیں آپ سن چکے ہیں لیکن ہم ساتھ ساتھ ان الفاظ کی جمع بھی بتاتے جائیں گے ناظرین اگر ایک گھر ہوگا تو ہم کہیں گے ہادہ بیتن اور اگر کئی گھر ہیں تو کہیں گے نجوم 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 کے معنی ستارہ اور نجوم اس کی جمع ہے اسی طریقے سے ہم صفت لگا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں ہادہ قلم جدید ہادہی اقلام جدیدت ہادہ ثوب ہادہی اثواب ثوب کے معنی ہوتے ہیں کپڑا ہادہ ثوب ہادہی اثواب ہادہی ساعت ہادہی ساعات ہادہی غرفت غرفت کے معنی ہوتے ہیں کمرہ اور اس کی جمعاتی ہے غرف غرف غین رفا غرف ہادہی غرفت ہادہی غرف ہادہ کرسی ہادہی کراسی ہادہی کراسی ہادہ سریر ہادہی سرر ہادہ سریر ہادہی سرر ہادہ کوب کوب کے معنی کپ یا گلاس ہادہ کوب ہادہی اکواب قرآن مجید میں بھی یہ لفظ آیا ہے وَأَكْوَابُ مَوْضُعَةٌ ہادہ کأسن ہادہی کؤوس کأسن کے معنی بھی گلاس کہتے ہیں ہادہ کأسن ہادہی کؤوس ہادہ جبل جبل یعنی پہار ہادہ جبل ہادہی جبل ہادہ جبل ہادہی جبل تلک سماع تلک سماوات سماع یعنی اسمان اور اس کی جمل سماوات ہادہ بحرن ہادہ بحرن ہادہی بحرن بحرن یعنی سماع ہادہ بحرن ہادہی بحرن ہادہ کلب ہادہی کلاب کلب یعنی کتا ہادہ کلب ہادہی کلاب ہادہ حمار ہادہی حمور ہادہ حمار اور ایک دوسرا لفظ بھی آتا ہے قرآن مجید میں ہے یعنی سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے صوت الحمیر فندق یعنی ہوتل هذا فندق هذه فنادق هذا مطعم مطعم هذا مطعم هذه مطاعم هذا مستشفى هذه مستشفيات هذا دفتر هذه دفاتر هذه سیارت هذه سیارات هذه طائرة طائرة یعنی ائرپلین ہوائی جہاز اسی طریقے سے ذالکہ اور تلکہ کا بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں ذالکہ نجم تلکہ نجوم تلکہ سیارت تلکہ سیارات اس کے بعد آئیے ہم هذا اور هذه کے علاوہ دوسرے انداز کے بھی جملے استعمال کرتے ہیں اور ان کی مشک کرتے ہیں لمن هذه الاقلام الجدید لمن هذه الاقلام الجدید یعنی یہ نئے پین کس کے ہیں لمن هذه الاقلام الجدید هذه الاقلام الجدیدت لحامد یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہی لحامد لمن هذه البیوت الكبیرہ لتاجر هذه البیوت الكبیرہ لتاجر النجوم جمیلت الدروس سہلت الدروس سہلت في الہنڈی یعنی ہندوستان میں فی الہنڈی لغات کثیرت فی الہنڈی لغات کثیرت ہادی ہی کتبی و تلک کتب اختی ہادی ہی کتبی ہادی ہی کتبی و تلک کتب اختی ہادی ہی مکاتب الطلاب یعنی یہ طلبہ کے ڈیسک ہیں ہادی ہی مکاتب الطلاب و تلک مکاتب الاساتذہ و تلک مکاتب المدرسین فی هادا الشارع فنادق کبیرہ فی هادا الشارع فنادق کبیرہ یعنی اس طلب پر بڑے بڑے ہوتلز ہیں فی هادا الشارع فنادق کبیرہ و فیه مطاعم کبیرہ و فیه مطاعم کبیرہ ممتازہ جیدہ این الكلاب این الكلاب ناظرین جب غیر ذویل اقول کی جمع ہوگی تو اس کا اثر اس کے بعد استعمال ہونے والے افعال پر بھی پڑے گا جیسے ہم اگر یہ کہنا چاہیں کہ کتے نکل گئے کتے نکل گئے تو پھر ہم کیا کہیں گے سوال ہوا این القلاب این القلاب تو ہم جواب میں یہ نہیں کہیں گے کہ خرجو خرجو نہیں کہا جائے گا خرجو یہ ذویل اقول کے لئے ہے یہ نہیں استعمال ہوگا ہم نے کہا تھا کہ یہ واحد مؤنس کے حکم میں ہوتی ہے تو واحد مؤنس کے لئے کیا آتا ہے ماضی میں خرجت این القلاب خرجت خرجو ہم نہیں کہیں گے اسی طریقے سے الحجارت الحجارت یہ حجرن کی جمع ہے یعنی بہت سے پتھر اب ہمیں حجر کے بارے میں کہنا ہے کہ وہ گر گئے پتھر گر گئے تو سکتہ آتی ہے گرنے کے لئے سکتہ سکتہ یعنی گر گئے تو ہم یہاں پر سکتو نہیں کہیں گے بلکہ قائدے کا خیال لگتے ہوئے ہم کہیں گے الحجارت سکتت الحجارت سکتت علی الارضی الحجارت سکتت علی الارضی تو اس طریقے سے ہم فعل کا استعمال کر سکتے ہیں غیر دفع القول کی جمع کے ساتھ این القلاب ذہبت خراجت جلست نامت ناما ینامو ناما ایک لفظ ہوتا ہے اس کے معنی ہوتا ہے سو گیا ناما اور اس کا مزارہ آتا ہے ینامو ینامو یعنی سوتا ہے یا سوئے گا ناما ینامو اگر ہم یا کو علف سے بدل دیں تو اس کے معنی ہو جائیں گے انامو میں سوتا ہوں یا میں سونگا خیر تو سک الحجارت سکتت علی الارضی الساعات سکتت علی الارضی الکتب سکتت من المکتب علی الارضی الکتب سکتت من المکتب علی الارضی الرجال سکتو الرجال وہ اقل مند ہیں اس لئے ہم وہاں پر سکتو کہیں گے الرجال سکتو المرأت سکتت النساء سکتنا الكراسی الساعات سکتت علی الارضی اسی طریقے سے ایک لفظ آتا ہے سارا سارا کے معنی ہوتے ہیں چلنا سارا اور اس کا مزار آتا ہے یسیرو یسیرو وہ چلتا ہے یا چلے گا اگر یا آ رہی ہے تو ہم وہاں پر مزارے میں وہ سے ترجمہ کریں گے یسیرو الرجل یسیرو حامد یسیرو انا اسیرو بہرحال سارا کے معنی ہوتے ہیں چلا اگر ہم کہیں گے السیارتو تو کیا کہیں گے سارت السیارتو سارت کار چلی اور اگر ہم جمع لائیں گے السیاراتو تب بھی سارت ہی رہے گا السیاراتو سارت اسی طریقے سے نزلہ ینزلو نزلہ کے معنی ہوتے ہیں اترنا نزول نزلہ اترہ اب یہاں پر ہم مطر کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں نزل المطر بارش ہوئی المطر بارش ہوئی نزل المطر یا کہہ سکتے ہیں المطر نزل اور اگر ہم کہیں گے بارش ہو رہی ہے تو اس کو مدارے میں لے جائیں گے اور کہیں گے ینزلو المطر المطر ینزلو یا ینزلو المطر لیکن اگر ہم کہیں سعرن ایک لفظ آیا تھا سعرن اس کی جماعتی ہے اسعار اسعار اس کے معنی ہوتا ہے پرائس قیمت اب اگر ہم کہیں الاسعار یعنی قیمتیں گر گئیں تو ہم کیا کہیں گے نزل نزلو کہیں یا نزلہ کہیں یا پھر نزلت الاسعار نزلت الاسعار نزلت قیمتیں اتر گئیں یعنی گر گئیں اسی طریقے سے نزلت کے مقابلے میں ایک لفظ آتا ہے ارتفعت ارتفع یرتفع اس کا مزارہ آتا ہے الاسعار ارتفعت اس علف کو جب ملا کر پڑھیں گے نہیں پڑھا جائے گا الاسعار ارتفعت ارتفعت الاسعار ارتفعت الاسعار قیمتیں اوپر ہو گئیں ناظرین آج کے اس اپیسوڈ میں بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبر پر ٹرانسفر کریں ٹی ایم ٹی ایم موسیقی